ان ساری میٹنگز کے ساتھ ان ساری میٹنگز کے بعد جو کی پوائنٹ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے پہلا کیونکہ بارش ہونے والی ہے دوبارہ عید کے ٹائم پہ تو ہمارا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کراچی کے جو نالے ہیں جو نالے جو جن کو سٹروم ڈرینز کہتے ہیں جو میں کہتا آیا ہوں کل بھی پڑھ سمید یارہ بات پہلے کرنے دینا بھئیہ ہیلو پھر آپ میڈیا والے مجھ سے نراض ہو جاتا ہے جو نالے جو سٹروم ڈرینز کہتے ہیں جو میں کہ کل بھی پڑھ سمید یارہ بات پہلے کرنے دینا بھئیہ ہیلو پھر آپ میڈیا والے مجھ سے نراض ہو جاتے ہیں جو میں تو پڑے میں تو آپ کے اندری کام کرتا ہوں جار بات کرنے دینا پلیز اگر پہلے ہم کریں گے کراچی کے نالوں کو صفائی اور برساتی نالوں کو جو کہ برساتی نالے ڈمپنگ راؤنڈ بن گئے سارا لوگ کچھرہ وہیں ڈال دیتے ہیں کیونکہ کلیکشن نہیں ہے اور جو پلاسٹرک سے آپ کو پتہ ہے پلاسٹرک سو سو سال تک وہ نہیں ہوتا وہ پڑھا رہتا ہے اور یہاں تباہی ہو گئی ہے تو پہلے ہم برساتی نالوں کو صاف کریں گے اور ان کے ساتھ جو کچھرہ ہے یہ ہے فیز ون ہمارا تو اگلے دس دن کے اندر ایت تک ہم چاہتے ہیں کہ کوشش کر کے جتنے پوائنٹس ہیں جہاں پہ کلاغنگ ہوئی ہوئی ہے نالوں کی جہاں کلاغ ہو گئے نالے وہ ہم پہلے صاف کریں تاکہ اگلی بارش میں کراچی کے لول آئی گئی ہے کراچی میں پانی جو ہے وہ اٹھ کے اوپر نہ آجے اور گھ بیماریاں کیونکہ یاد رکھیں کولرا ٹائ فوائڈ پتہ نہیں ہیپٹائٹ سب یہ پانی کی بیماریاں ہیں اور اس وقت کراچی کا حال یہ ہے کہ جو جو گندہ پانی ہے وہ پینے پینے کا پانی مل گیا یہ بھی ویسے ایک سوچنے کی بات ہے لانگ ٹرم میں کہ یہ کراچی وارٹر این سویج ووٹ کیا ہوتا ہے یہ پوٹیبل وارٹر جو ہوتا ہے پینے کا پانی اس کا گھٹر کے پانی سے تعلق کیا ہے یہ الگ الاثوریٹ نہیں چاہی لیکن وہ ایک لانگ ٹرم ڈسکسن ہے لیکن پ پہلا ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ کہ ہم کراچی کے سارے نالے جن کو سٹرم ڈرینز کہتے ہیں اور ان کے ساتھ جو وہ ہم امیجیٹلی ساف کریں گے اور ڈیٹیل پلان میں آپ کو شام کو دھوں گا کہ کس طرح وہ ہم کر رہے ہیں ایف ڈبلو آہ ہمارے ساتھ ہے جیسے میں نے آپ سے کہا ان کی بڑی مہربانی کیونکہ لوجسٹک سپورٹ ہم کو بہت بہت چاہیے اس میں یہ ساری سپورٹ ہے یہ لوجسٹکس کا کام ہے ڈمپر چلیں گے ایکسکیویٹر چل ہوا ہے وہ وہ سائملٹینیس لی چلے گا لیکن فوکس اس وقت ہمارا ہے کراچی کے نالے ساف کرنا اور ساتھ ساتھ پھر ہم جو کیونکہ بیک لوگ ہے جو کچھرا پڑا ہوا ہے آپ باہر نکلیں آپ کو تو پتہ ہے کراچی میں کہیں بھی چلے جائیں کسی گلری میں مٹ جائیں وہ ایک ڈمپنگ گراؤنڈ منا ہوئے کیونکہ ہمارے کلیکٹ نہیں ہوتا تو تو وہ وہ سیکنڈری ساتھ سائملٹینیس لی ہمارا چلتا رہے گا تو یہ جو مہم تھی نا مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ اتنا اوور ویلمنگ ریسپونس ہے اتنے لوگوں نے آہ ریسپونڈ کیا ہے ابھی بھی پتہ نہیں فون بجے جا رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ آہ اور کو کیونکہ سب نے بات کرنی ہوتی ہے کہتے ہیں جی ہم کوئی کہتا ہے ہزار والنٹیرز دینے کو تیار ہوں کوئی کہتا ہے میں پیسے دینے کو تیار ہوں کوئی کہتا ہے کہ جی میں ایک علاقہ مجھے دے دیں میرے پاس یہ بھی لوگ آئے ہیں انڈسٹریل ایریا سے کہ انہیں کہا جی یہ پ لیکن اس کی ایک مینجمنٹ ہونی چاہی ہے چیلنجز سے جو تین بڑے چیلنجز سے وہ ایک تھا کہ جو جو اس کی لوجسٹکس کا جو میں نے آپ سے بتایا کہ بڑے شکر گزار رہے ہیں کہ ہم سارے مل کے اس کو کر رہے ہیں اور ایف ڈیبلو ہمارے ساتھ مل گئی ہے اینل سی والوں نے بھی ریچ آؤٹ کیا ہے ان کے ساتھ بھی ہم بات کر رہے ہیں دوسرا چیلنج تھا کہ جو لوگ پیسے لے کے آ رہے ہیں کہ جی ہم چیک دیں وہ میں تو نہیں لے سکتا اپنے اکاؤنٹ میں جو کوئی اس کی ایک میکانیزم ہونا چاہیے کہ وہ کدھر پیسے جمع کرائیں گے اگر وہ سرکاری اکاؤنٹ میں ایسے والے جمع کرائیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ دس روپے کا جو چیز ہوتی ہے وہ اسی روپے میں خرید جاتی ہے تو یہ یہ اور یہ عوام کا پبلک کا پیسہ ہے پبلک موبلائز ہوئی دی ہے تو اس کی ایک ہم نے وہیکل ایک ڈیفائن کرنی تھی کہ وہ کیسے لے جائے اور اس کی اکاؤنٹنگ آڈٹنگ صاف ستری پیمنٹ کس طرح سٹرکچر ایک ووٹ ڈی تیسرا تھا کہ سارا کچھرا کٹھا کر کے پھیکنا کے در ہے سارا جو کچھرا اٹھے گا وہ اس کا ایک وہ ایک ڈمپنگ گراؤنڈ ہونا چاہیے نا جو ہے وہاں بارش کی وجہ سے وہ کافی گیلا ہے وہاں پہ ٹرک پھس پھوس بھی جاتے ہیں اس کی بھی ایک لوجسٹرکس کا شو تھا الحمدللہ وہ ہم نے آہ ایڈریس کرنی ہے یہ چیزیں آہ اور آہ میں مہر صاحب کا بھی بڑا شکر گزار ہوں انہوں نے کل وقت نکالا ہمارے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے بھی ا سارے چیلنجز ہمیں بتائے ان کی ہم ہیلپ لے رہے ہیں اور سارے نقشے اور انجینئریں کی ان کی پوری ہم ہیلپ لیں گے میں نے کل سعید گنی صاحب کا بیان ٹی وی پہ سنا اور ان کا ٹویٹ بھی آئے کہ جناب وہ مجھ سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں آہ میں تو ان کو واپس جواب یہ دیا تھا کہ صبح ساڑھے جس میں سے میں کیپی ٹی میں ہوں سارے جو ایمپی ایز ہیں اور ایمپی ایز ان سے ملنا ہوں وہ بھی ان کو تو میں نے کہا کہ ضرور آئیں بیٹھیں ساتھ کریں کام ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جی آہ شاید وہ خود نہ کر سکیں کر سکیں وہ تو نظر آگے نہیں کر سکے دس گیارہ سال میں جس کو ہیلپ کرنی ہے یہ کراچی کے شہر کا مسئلہ ہے ارسپیکٹیف آف پولیٹیکل پارٹی ہر کراچی کے شہری کو اس کے اندر حصہ لینا چاہیے ساتھ دینا چاہیے ہم انشاءاللہ یہ کر کے دکھائیں گے یہ وہ کہتا ہے نامہ مالو بنیات اگر نیت ٹھیک ہوتی ہے تو راستہ تو ہر آمال کا داروں ادار نیت پہ نیتیں ہماری ٹھیک ہے یہ آپ کو آہ کراچی کے شہروں کے شہریوں کا بزنس کمیونٹی کا آہ انڈسٹیل آگنیزیشنز کا ٹریڈ باڈیز کا بڑے بزنس آہوزز کا بینکز کا آہ بڑی انڈسٹریز کا لوگوں کا خاص طور پر لوگوں کا آہ آہ اور اور سب سے زیادہ ضروری میڈیا کا کیونکہ پہلے یہ بھی ایک پہلا موقع ہے کہ ماشاءاللہ جو بڑے بڑے میڈیا آہوزز ہیں جو آپ اس میں کمپیٹ کرتے ہیں وہ ساروں نے اون کر رہی ہے کیمپین کو جو بھی بڑا میڈیا آہوز ہے میں ان سب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ان بائیس نان پارٹیزن ہر ہر ایک ریس کیمپین کو اون کیا ہے پرائی میریشنز صاحب نے یہ مجھے ڈریکشن دی تھی کہ اس کو اب کرنا ہی کرنا ہے آہ اور پرائی میریشنز صاحب سے ہم نے ایک چیز سیکھی ہے بیس سال میں ہمیں ہمیشہ ایک چیز سنی بھی اور سیکھی بھی ہے کہ کوئی بھی بڑا فیصلہ کرتے وقت یہ مت سوچو کہ اگر آہ اگ جیت گئے تو کیا ہوگا تو بگ رسک has big rewards آہ اور آہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں یہ ڈالا کہ یہ سب مل کے ہم قراجی کو صاف کریں گے تو انشاءاللہ شام کو آہ چھے چھے ساڑھے چھے بجے میں آپ سے آہ دوبارہ ملاقات کروں گا اس وقت آپ یہاں رہے میڈیا والوں کو اگر آپ آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں لنچ کا بندبس میں کر رہا ہوں پانی آپ کو ضرور ملے گا میرے بھائی اور 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 ختم بات بات ختم کر لوں اور اور آہ شام کو جو بھی ساری بزنس کمیونٹی والے بھی آ رہے ہیں آہ چیز اس آل اوپن ٹرانسپیرنٹ ہر ایک چیز ساری عوام کے سامنے رکھی ہوئی ہے بس صرف دو سوال لوں گا جی میں نے پھر ایک میٹنگ میں پھوچتا ہے میں لیٹ ہو گیا ہوں سر تین وجہ کے خبرے میں چلانا بھی ہے کچھ آپ میں وزیرا ہوں اس پوری میں کو دیکھ رہے ہیں آپ کس سے ایکسس کیسے ہو پائے گئے کیونکہ آپ کے جو پی ایس ہیں داغاری صاحب یہ بیٹھے میں آہ وہ تو شاید ایسا ہے کہ آپ سے زیادہ بزی کیونکہ فون بھی کر رہے ہیں یہ یہ ایسا ہے سر سعید غنی نے جب کل شکوا کیا تو وہ ہم سب کا بھی شکوا تھا کہ آپ فون نہیں پاتے ہیں میں کہا کہ اگر ابھی فون بجرا آپ کے سامنے میں نہیں اٹھا رہا تو وہ شکوا تو نہیں ماتا چلیں اس وقت میٹنگ ہے کم ہوتی تھی سر ابھی میٹنگ ازادہ ہوتی ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ابھی کوئی فون آئے میں اٹھا لوں پریس کانفرنس میں اسی طرح کر میٹنگ میں میں بیٹھا ہوں ان کی بات سن رہا خورم شیر زبان کی اور آپ کا فون آ رہا ہے سر خدا کے واسے آپ لوگ پوزیٹیف چیزیں بھی تھوڑی دے گئے ایک اچھی جیس کرنے جا رہے ہیں اگر فون نہیں اٹھا اس کی کمپلین نیشنل میڈیا پہ آپ کر رہے ہیں اٹھائے گا یہ ساڑھے چھے بجے آپ کو جواب دوں گا نا سار وفاقی وزیر علی زیدی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے وفاقی وزیر علی زیدی کا کہنا ہے کہ گندے پانی کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں ہمارا فوکس کراچی کے نالے صاف کرنا ہے جو بھی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے وہ ہو سکتا ہے کیونکہ مقصد کراچی سے گندگی کو ہٹانا ہے وفاقی وزیر علی زیدی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے میڈیا گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ مہم پر بھرپور رد عمل مل رہا ہے لوگ رضاکار بنے اور پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہیں انہوں نے کہا کہ گندے پانی کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں فوکس کراچی کے نالے صاف کرنا ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر علی زیدی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے کراچی کو صاف کرنے کے حوالے سے بتایا انہوں نے کہا کہ گندے پانی کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں